اسلام علیکم دوستو تو گائز آج میں آپ کو کوکٹیل کا بوکس کیسے انسٹال کرنا ہے اور کوکٹیل کا بوکس جو ہے نا سیزن سے پہلے لگانا کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرے پاس بوکس ہیں کیکر کی لکڑی کے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے پتایا کہ میں نے بنایا تھا تو کیکر کی لکڑی کے پیور بنوائے تھے میں نے یہ بوکس اور یہ ہورزینٹل ٹائپ میں ہے ریڈیو شیف میں ہے تو ان کو میں نے کلونی کے اندر چھے بوکس لگانے ہیں سب سے پہلے کلونی کے اندر جو ہے نا میں دو لوہے کے یہ روڑ ہے نا یہ لگا کر آ گیا ہوں یہ سریعے سے میں نے خود بنوائے ہیں یہ تقریباً چودہ چودہ انچ کے کیونکہ ان کی جو لمبائی ہے یہ دس انچ ہے اس طرح تو یہ چار انچ دروار میں چلا گیا تو یہ اس طرح لگا کر اس کے اوپر اس طرح بوکس رکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آخری مرحلہ جب ہم یہ بوکس تیار کر لیں گے سب سے پہلے اس بوکس کو تیار کیسے کرنا ہے اس کے اندر کوپ ایکس پورڈر ڈالنا ہے اور دوسری بات ہے اس کے اندر برادہ ڈالنا ہے جو کہ نیسٹنگ مٹریل کا کام کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں میں یہ پاور پلس کا جو ہے نا کوپ ایکس پورڈر اسمال کر رہا ہوں تو یہ ہے تو سستہ درمیان ہے لیکن میری کلونی کے اندر اتنے زیادہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں لیکن یہ جرسیم کچھ ہوتا ہے اور اس کو آپ بوکس کو انسٹال کرنے کے لیے لازمی ڈالا کریں کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بوکس آپ اندر سے دیکھ لیں اس کے اندر ایک ہاتھ مار لیتے ہیں تھوڑا سا یہ مٹی وغیرہ نکل گئی اس کے بعد آپ نے کوپ ایکس پورڈر ڈال لینا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ بھی نہیں ڈالنا کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے بس اتنا درمیانہ سا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو میں یہ برادہ جو ہے نا یہ لکڑی کی فرنیچر کی دکان سے لے کر آیا تھا یہ دیکھیں بلکل فریش برادہ ہے اور اس کی جو خشبو ہے نا ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے یہی جو ہے نا پیلٹس کو اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ میں برادہ اس کے اندر ڈال لیتا ہوں اور یہ اتنا برادہ ڈالیں کہ پیلٹس کے بچے یا انڈے اس کے اندر دھس نہ جائیں صرف ان کو یہ ایک بیڈ نما نرم سی جگہ ملنی چاہیے باقی وہ خود ہی بیڈنگ کر لیتا ہے میل ٹھیک ہے دوستو اسی طرح میں چھے ہو کے چھے باکس بنا لوں گا اور اس کے بعد میں اندر چل کے آپ کو انسٹال کر کے دکھاتا ہوں کہ انسٹال کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اندر کلونی کی طرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا اب میں یہ باکس بنا کر کلونی میں چلتے ہیں جی تو دوستو میں آ گیا ہوں اندر کلونی کے اپنے اور میں جو ہے نا آپ نے باکس انسٹال کرنے لگا ہوں یہ سامنے دیکھ رہی ہیں آپ میں نے دیوار کے اندر سریعے کے جو ہے نا بڑے بڑے کین بنا کر دھوگ لیے ہیں اور ان کے اوپر جسٹ یہ ایسے رکھ دینے ہیں یہ دیکھیں یہ باکس میں باہر سے سیار کر آیا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں رکھ دیں یہ جو چیک کرنے کے لیے جو اس کا دروازہ ہے نا وہ اس طرف رکھا ہے اور اس طرف جو لگا رہا ہوں جو ایک دروازہ جو ہے وہ اس طرف ہوگا تاکہ یہ دونوں کی میں پراغرس ایسیلی چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں دونوں کو اس کا میں نے سراک اس طرف رکھا ہے اس کا اس طرف رکھا ہے تاکہ ایک تو بہر ساتھ ساتھ نہ ہو سکتے ہیں دوسرا یہ جو ہے نا ان کی پراغرس کے چیک کرنے میں مجھے آسانی یہ ہے یہ دیکھیں یہ دہا ہیا یہ اور یہ دہا ہیا دونوں کا یہ دیکھیں جوڑ میں یہاں سے چک کر سکتا ہوں ہرام سے میں چک کر سکتا ہوں اندر بھراتا ہے اس لیے تو یہ بہترین ہو گیا اور یہ پانچمہ بلک آ گیا اس نے سراج سینٹر میں کھل دیا تھا یہ بہترین ہو گیا یہ سمجھ نہیں ہے یہ بہترین ہو گیا دیکھیں بہترین ہو گیا رات کا ٹائم ہے تو بس کوشش میں یہ کر رہا ہوں میرے برز بھی تنگ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ حالی نہیں ہے تو اس طرح میں نے یہ باکس انسٹال کر دیا چھے کے چھے اب یہ خود بخود سیلیکٹ کرنے لگ جائیں گے اس کی کل میں صبح ڈے لائٹ کے اندر تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا ایک تو اصل میں مرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ڈیوٹی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے نا سیزن آ گیا تھا اور میں بہت لیزی ہو رہا تھا باکس کے معاملے میں تو میں نے کہا نہیں آج ہی لگانے تو میں نے سارا کچھ آج ہی کروایا ہے یہ سریعے میں نے کٹوا کر خود بنوائے ہیں اس طرح یہ ہے کہ اٹھانے اور رکھنے میں ایزی فیل ہوتا ہے اور بندے کو آسانی پیش آتی ہے صاف صفائی کرنے میں اچھا جی دوستو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ